شویب شاہین صاحب ایک تو اپیل دائر کی تھی پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو مسترد کر دیا فیکٹ فائنڈنگ ریپورٹ الیکشن کمیشن کے اس کے اوپر ایک تو اس کے اوپر آ جائیں دوسرا یہ کیا ہو رہا ہے شیخ رشید صاحب کو اٹھا لیا اس سے پہلے فواد چودری صاحب اس سے پہلے آزم سواتی شباز گل میں پھر آج عمران ریاض خان What is happening in this country امین دیکھیں پہلے میں آپ کے اگلے سوال کا جواب دیتا ہوں بعد میں میں فیکٹ فائنڈنگ ریپورٹ پہ آتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بدترین ہیومن رائٹس فائلیشن اگر ہم بدترین مثال اگر دیں کہ کس سمانے میں بدترین مثالیں قائم ہوئی ہیں ہیومن رائٹس فائلیشن کی بنیادی انسانی حقوق کی پامالی کی تو یہ جو سات آٹھ مہینے ہوئے ہیں نا آپ اپریل آن ورڈ دیکھ لو جب جب ان کو مقاملہ انہوں نے ہر وہ حرکت کی ہے جو موجودہ پی ڈی ایم کے حکومت پیٹھی ہوئی ہے برس رہے خدار اور آج کل ایک دن کے اندر شیخ رشید کو سامات ہائی کورٹ نے پروٹیکشن دے رکھی تھی اور انہوں نے اس کے باوجود اس کی پرواہ نہیں کی اور اس کا فیار بھی کٹ دی جیل میں لے گئے تانے بھی لے گئے اور اس کے ساتھ جو کچھ سلوک کیا اور گھر سے اٹھا کے جس طرح بدتمیزانہ انداز میں دوسرا جو عمران ریاض صاحب جا رہے ہیں جنرلسٹ بھائی آپ نے پہلی بات یہ ہے کہ یہ بلیک لسٹ والی اس کوٹ آٹر کر چکی ہے بات ختم ہو گئی ہے اب دوبارہ آپ نے بلیک لسٹ میں ڈال دیا جو ان کو پتہ نہیں ہے آپ نے ان فارم بھی نہیں کیا چلے آپ نہ جانے تو بھائی ملک سے باہر اور آپ نے بغیر کسی ورنٹ کے بغیر کسی وجہ کے بغیر کسی ثبوت کے اٹھا کر کے اس کو ایف آئیے والے یا کون پتری اٹھا کر لے گئے ہیں تیسرا واقعہ کیا ہوا شاندانہ گلدار جو پی ٹی آئی کی لیڈر ہیں سابق امنے بھی رہی ہیں اب اس کے ساتھ میری بلکہ کل بات ہوئی ہے کہ آج میری میٹنگ تھی ان کے ساتھ چھ بجے کی رات مجھے پتہ چلا صبح پتہ چلا کہ رات کو ان کا خلابی اف آئی آر کٹ گی مقدمہ دار جو گیا اور پتہ نہیں کہ افتار ہوئی نہیں ہوئی نہیں نہیں ابھی تک تو نہیں ہوئی لیکن مقدمہ دار جو گیا اب اس کے ساتھ ہی آپ اگر دیکھ لیں ایک اور کا بھی مجھے پتہ چلا وہ آمر سعید ران صاحب رات میں چل رہا تھا وہ ایڈوائزر تھے پرویز علاہی صاحب کے ان کے لیگل ایڈوائزر تھے اب بات یہ ہے کہ وہ ان کو ملکے ان کے گھر سے آ رہے ہیں آپ نے ان کو اٹھا لیا کوئی کسی کو کچھ نہیں پتا اس وقت کہاں ہیں کسی کو کچھ نہیں پتا کہ دالت میں پیش کیا نہیں کیا کیا ان کے اوپر چارج ہے کیا الزامات ہیں اگر یہ طرز حکومت یا یہ طرز سیاست ہے ان کی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے تو جو مارشللہ کے زمانے میں ظلم اور جبر ہوا کرتے تھے یہ ان سے بتر ہیں ایک طرف آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں آپ ایک جمہوریت طاقتوں کی بات کرتے ہیں سیویلین سپریمیسی کی بات کرتے ہیں اوپر سے جو ورسٹ کائنڈ آف یومن ڈائٹس فائلیشن آپ کر رہے ہیں اور پلٹیکل وکٹرمیزیشن کر رہے ہیں اس سے بری مثال اور قائم نہیں ہو سکتی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پورے ملک میں ایک تاثر چلا گیا ہے ایک پرسیپشن چلی گیا ہے کونسپ چلا گیا ہے کہ یہ چونکہ ملک چلانے کے قابل نہیں ہے جس وقت چلتے ہوئے ملک کو ایک ریجیم چینج کے دریئے ایک ریجیم چینج آپریشن کر کے یہ لوگ جس انداز میں آئے ہیں مجھے تو کچھ یہ لگتا ہے کہ یہ باہر کی طاقتوں کے ساتھ کو مک مکاؤ کر رہے ہیں کہ ہم نے ملک کی جڑوں کو کھوکلا کرنا ہے ملک کی سلامتی کو خطرے میں ڈالنا ہے اور اس کے بعد تاکہ ہمارے جو ایسیٹس ہیں جو نیوکلیر ایسیٹس ہیں اس پر کمپروائز ہو سکے مجھے تو اللہ نہ کرے مجھے اس طرح کا لگ رہا ہے جو بظاہر یہ لگ رہے ہیں خدا نہ خاصتہ دیکھیں یہ جو ہیومن رائٹس والیشن کے بعد ہم آگے آتے ہیں ساکڈار صاحب کی پالیسیوں پر وہ آئے تھے کہ اس ملک کو ٹھیک کرنے یہ لوگ آج مریم صاحبہ کو میں سن رہا تھا وہ آئے تھے آپ ان کی اٹھا لو مارچ اپل میں اور فروی میں یہ جو انہوں نے مومنٹ کی تھی کہ مہنگائی مقاؤ مارچ لے کر آئے تھے یہ سارے لیٹرز پی ٹی ایم کے کہ جناب ہم مہنگائی ختم کرنے جا رہے ہیں آپ نے آتے ساتھ ہی ملک کے ریزرور تباہ کر دیئے ڈالر کا ریٹ کہاں لے گئے ہیں انفلیشن کہاں پہنچ گئی ہے مہنگائی اروج پہ چلی گئی ہے اور کنٹینرز وہاں پڑے ہوئے ہیں اور جو سب سے ظلم کیا اسحاد دار نے پچھلے چار مہینوں میں آ کر کے وہ ملک کی ایکانومی کی جڑے ہلانے کے کے لیے کافی ہیں آج آپ کے پاس تری بلین ڈالر ہیں آپ کیا ملک کی ایکانومی کو چلا سکیں گے اور کس پوزیشن پہ آپ ہوں گے تو یہ ساری باتیں اگر آپ اس کو کنیکٹ کریں اور ٹارگٹ کیا کیا ہے انہوں نے نو مہینے میں صرف ایک کام کیا ہے عمران کے خلاف پندرہ پندرہ بندے بسم اللہ باد میں پڑھتے تھے اور عمران کو گالیاں پہلے دیتے تھے بھائی آپ کا کام یہ نہیں ہے آپ کا کام ہے آپ گورنرس کرو اور انہوں نے خود کہا تھا کہ آپ اسمبلیہ توڑو اگلے دنہ میں الیکشن کرا دیں گے اور دونوں گورنرس نے وہ بہانہ کیا کہ ہماری ایجنسیاں ڈیٹ دیں گی مطلب ہے کہ آپ کر کیا رہے ہو بات کیا کر رہے ہو اور ملکی سلامتی کو آپ خود خطرے میں ڈال کے اس طرح کی کیفیت پیدا کر رہے ہو کہ جناب ہم آئین پہ نہیں چلیں گے اگر آپ نے آئین کو ان پہ نہیں چلنا تو ایک جو سو کارڈ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوتی ہے ان کو تو کوئی بڑی پالیسی کرنے کا بھی اختیار نہیں ہوتا وہ اتنی اگردتانیہ کیسے کر رہی ہے کیسے کر رہی ہے خاجہ آسف کی ججمنٹ میں اس سے بڑھ کر دیکھیں آج وہ مریم نواز صاحبہ فرماتی ہے کہ ہم تو آزادی اظہار رائے کے اور صحافیوں کے حقوق کے دائی ہیں یہ مجھے یہ بتائیں کہ پھر عمران ریاض کو کس جرم میں آپ نے اٹھا لیا پھر آپ کو کس جرم میں اٹھا لیا باقی لوگ عیاز امیر کے اوپر کس نے پھر تشدد کیا یہ ساری باتیں اگر آپ اس کے ساتھ آپ دیکھیں جس نے باجبہ صاحب کی صرف وہ ریپورٹ آئی ہے اس کو شائع کر دیا اور صحافی کو اٹھا لیا عماد جوسف کے خلاف آپ نے بغاوت کا مقدمہ درج کیا ہوا ہے تو گورمنٹی ہے نا سر فیکٹ فائنڈنگ ریپورٹ پہ میں سمجھتا ہوں اب تک ججمنٹ نہیں آتی ہم اس کو کچھ نہیں کر سکتے جو ملہ فائٹی ہے بدنیتی ہے ایک وہ ظہر ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حنیف عباسی والے برسز عمران خان والے کیس میں سپرین کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ تمام پلٹیکل پارٹیز کے جو فنڈز ہیں کو اکراس ریپورٹ اکھٹے چیک کیا جائے بداؤڈ ڈسکریمنیشن ایک سال پہلے آپ نے ایک ریپورٹ دے دی اس کے بعد کسی کو آپ نے ہاتھ ہی نہیں لگایا دوسری بات یہ ہے کہ ایکشن پہلے لے لیا اس میں شوکہ نوٹس بعد میں لے رہے ہیں اسی میں ہی ایکشن لے لیا اور ساتھ شوکہ نوٹس بعد میں دے دیا اور اسی ریپورٹ کے اوپر بیٹی آئی میں نخلے گئی تھی اور آج اس کے اوپر انہیں فیصلہ دے دیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا انٹریفیر کرنا چاہیے تھا اور ان کا کنڈکٹ پہ دیکھنا چاہیے تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو فردہ تو ہم تفصیل جب آئے گی ججمنٹ آئے گی اس کے اوپر پھر ہم بات کرنے کے پوزیشن پہ ہوئے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور ہٹ کیجئے گا یہ دیس ہے اندھے لوگوں کا اے چاند یہاں نہ نکلا کر نہ ڈرتے ہیں نہ نادم ہیں ہاں کہنے کو وہ خادم ہیں یہاں الٹی گنگا بہتی ہے اس دیس میں اندھے حاکم ہے یہ دیس ہے اندھے لوگوں کا اے چاند یہاں نہ نکلا کر ہی عمران بھئی ہاں پہ عمران بھئی پرشان نہیں ہونا انچاللہ انچاللہ